یہ بات ارز کر کے انشاءاللہ ختم شریف صلی اللہ علیہ وسلم جو بھی ہوگا ہمارے بھائی فیاض صاحب کو آپ دیکھ رہے ہیں جب میں چشتیاں میں آیا تو سوشل میڈیا پہ کام شروع کیا وہ ان کے ساتھ مل کر اور وہ ماشاءاللہ تعاون کرتے رہے اللہ انہیں جزائے خیر عطا کرے اب اپنے طور پر کام کر رہے ہیں چھوٹا بھائی ہے وہ کام کرتا ہے تو آغاز انہوں نے کیا اللہ انہیں جزائے خیر دے میں تحادی سے نعمت کے طور پر عرض کر رہا ہوں اللہ کا فضل ہے سوشل میڈیا پر کام جو شروع کیا تھا یہ دو تین دن ہوئے ان دنوں میں اور آج بھی سندھ کے پورا ایک خاندان جو ہندو تھا وہ اللہ کا فضل ہے میرا کمال نہیں ہے انہوں نے مجھے فون کیا کہ مفتی صاحب میں نے آپ کی ویڈیو دیکھی اور میں نے وہاں سے آپ کے پیچ سے آپ کا نمبر نکالا اور میں نے آپ کو فون کیا ہے میرا نام کمو یا اس طرح اس نے بتایا ہم سندھ میں رہنے والے ہیں اب ہم حضور کا کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں بس میری بات سن لیں ہم کلمہ پڑھنا چاہتے ہیں میں نے انہیں کلمہ پڑھایا کلمہ پڑھانے کے بعد پھر وہ کہنے لگے مجھے نماز تو نہیں آتی تھی میں ایک دن چھپ کر نماز پڑھ رہا تھا تو میرے بہنوئی نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا میں سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھتا تھا اور تو مجھے کچھ نہیں آتا تھا تو مجھے مجبوراں بتانا پڑا اسے سمجھانا پڑا تو آج میں نے اس کے بہنوئی کو بھی کلمہ پڑھایا اس کے بہنوئی کو تو یہ سوشل میڈیا کا کام ماشاء اللہ بریلی شریف سے کئی دفعہ فون آیا سیدی علیہ حضرت کے شہر سے بنگلہ دیش سے فون آیا پتہ نہیں یورپ کنٹریوں سے کہاں کہاں سے فون آئے یہ سرکار کی شریعت کا کام الحمدللہ سوشل میڈیا پر کیبل کے اوپر بھی بیانات چلتے ہیں یہ پیغام پہنچ رہا ہے اگر آپ بھی میرے ساتھ وابستہ رہنا چاہتے ہیں تو آپ فیس بک کے اوپر پیج کے اوپر جا کر وہاں مفتی شعباز رسول لکھیں گے تو بیانات آپ کو اپ ڈیٹ روزانہ کی ملیں گی اگر وہ بیانات آگے پہنچانے میں آپ ہمارا مضبوط ہاتھ مضبوط کرتے ہیں تو جہاں تک وہ پیغام جائے گا اس کا عجر آپ کو بھی ملے گا اور جنہوں نے آغاز کیا تھا وہی فیاس صاحب اللہ تعالیٰ انہیں بھی سلامت رکھے دعا کرتے اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین کے لئے اہم کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سم آمین وما علیہ اللہ ولام